بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآن پاک میں پارا نمبر نائن میں سورة العراف میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ ہے اور سنا دیجئے آپ ان کو اس شخص کا حال جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھی پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا پھر اس کے پیچھے شیطان لگ گیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا اگرچہ مذکورہ بالا آیات میں کسی شخص کا نام نہیں ہے لیکن اس کے نام کے بارے میں مشہور روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جس کو حضرت ابن مردودیہ نے نکل کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کا نام بلم بن باورہ تھا وہ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عالم اور مشہور مقتدہ تھا وسیع علم اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کاملہ رکھتا تھا بڑا عابد و زاہد اور مستجابل دعوات تھا اللہ کا اسم آزم جانتا تھا مگر جب نفسانی خواہشات اور اغراض دنیا کی طرف غلبہ ہوا تو سب علم و معرفت ختم ہو گیا گمراہی میں پھنس گیا اور اللہ کی تمام محبوبیت اور مقبولیت زائل ہو کر ظلیل و خوار ہو گیا ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنی قوم کے سامنے اس عبرتنا قصہ کو سنائیے تاکہ آپ کی قوم اس کو سن کر عقل و فہم سے کام لے اور عبرت حاصل کرے اور ایمان لے آئے قصہ کچھ یوں ہے کہ جب فیرعون اپنے لشکر کے ہمراہ غرق ہو گیا اور مصر فتح ہو کر بنو اسرائیل کے ہاتھ آ گیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو قوم جببارین سے جہاد کرنے کا حکم ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مجاہدین نے کفر و شکن کو لے کر وہاں پہنچے لیکن آن کی زمین میں مجاہدین کے خیمے گار دیے گئے اور شہر بلکا پر حملہ کا ارادہ کیا قوم جببارین نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ماں بنو اسرائیل کے حملہ کرنے والے ہیں چونکہ ان کو معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں پھر آن اور اس کا لشکر شکست کھا گیا ہے اور غرق ہو کر تباہو برباد ہو گیا ہے تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں اس لئے قوم کے سراودہ اور معزز لوگ جمع ہو کر بلم بن باورا کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت تند مزاج ہے بڑی قوت اور شوکت اور دبدبہ والے آدمی ہیں بہت بڑا لشکر لے کے ہمارے ملک پر حملہ کرنے والے ہیں وہ ہم پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم کو ہمارے ملک سے نکال دینا چاہتے ہیں آپ سے ہماری یہ التجاہ ہے کہ آپ دعا کر دیں کہ وہ واپس چلے جائیں اور ہم سے مقابلہ نہ کریں علم بن باورا نے جواب دیا دینہ ہو و دینی واحدوں و حاضر شہین لائکونوں کہ ایسا ہونا مشکل ہے میں ان کے لئے کوئی بددعا نہیں کر سکتا وہ تو میرے ہم مذہب ہے جو ان کا دین ہے وہی میرا دین ہے پھر کہا میں ان کے حق میں بددعا کیسے کر سکتا ہوں میں جانتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور ان کی مدد کے لئے اللہ کے فرشتے اور ایمان والے ان کے ساتھ ہیں اگر میں نے بددعا کر دی تو دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاؤں گا دونوں جہاں میں زلط اور اسوائی ہی ہوگی تب لوگوں نے بہت اسرار کیا تو بلم نے کہا اچھا میں رب سے ان کے بارے میں معلوم کر لوں کہ ان کے لئے بددعا کرنے کی اجازت بھی ہے یا نہیں حسب معمول بلم نے استخارہ یا کوئی بھی عمل کیا خواب میں بلم کو بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے کفر شکر مجاہدین کے لئے ہرگیز ہرگیز بددعا نہ کریں بلم نے آرہ کے بعد صاف انکار کر دیا کہ مجھے بددعا کرنے سے سختی کے ساتھ روک دیا گیا ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ شاہ بلکا نے دھمکی دی کہ اگر بددعا نہ کی تو تم کو سولی دے دی جائے گی جبکہ بعض مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ قوم نے ایک بہت بڑی رقم رشوت کے طور پر ان کی بیوی کو دے کر امادہ اور تیار کیا کہ وہ بلم کو منائے بلم کو بیوی سے بے انتہا محبت تھی بیوی نے اس کو بددعا کے لئے تیار کر دیا بادشاہ کی تخفیف اور قوم کی آہوزاری اور تذرہ بہت زیادہ ہوا نیز بیوی کی ہڈ درمی بھی حد سے زیادہ ہو گئی اور بیوی کی محبت اور مال کی طلب میں وہ بالکل اندھا ہو گیا اور اپنے گدھے پر سوار ہوا مکہ میں حسان جہاں مسلمانوں کا لشکر پڑا ہوا تھا کی طرف بددعا کرنے کے لئے چلا تو راستہ میں گدھا گر پڑا بلم جب بھی اس کو آگے چلانا چاہتا تھا سواری کے رکنے اور اس کے گرنے سے وہ رک جاتا تھا لیکن اس کو پھر بھی تمبی نہ ہوئی تو بحکم قادر مطلق قدہ بولا کہ اے بلم تمہارے لئے خرابی اور بربادی تم سوچتے اور دیکھتے نہیں ہو میرے سامنے فرشتے موجود ہیں جو مجھے آگے نہیں جانے دیتے پیچھے کی طرف مجھے لوٹا رہے ہیں یہ سن کر بلم کچھ ججکا مگر شیطان نے اس کو بھیکا دیا بلاخر وہ آگے بڑھا اور بدعا کرنے میں مشغول ہو گیا اس وقت ایک عجیب و غریب کرشمہ ہوا کہ بلم بدعا کے جو الفاظ اور کلمات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لئے استعمال کرنا چاہتا تھا وہ سب قوم جبارین ہی کے لئے اس کی زبان سے نکل رہے تھے اور اپنی قوم کے لئے جو دعایا کلمات وہ بولنا چاہتا تھا وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لئے بولنے لگا قوم جبارین نے جب یہ دیکھا تو وہ چلا اٹھے اور کہنے لگے کہ تم تو ہمارے لئے بدعا کر رہے ہو بلم نے جواب دیا کہ میری زبان میرے اختیار سے باہر ہے یہ سب کچھ جو میں کر رہا ہوں میں اس کے کہنے پر قادر نہیں ہوں میرے مو سے بے اختیار نکل رہے ہیں اس بدعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلم کی زبان کتے کی طرح ہمیشہ کے لئے اس کے سینے پر لٹک گئی اور اس کی قوم تباہی اور بربادی میں مبتلا ہو گئی جب بلم نے دیکھ لیا کہ میری تو دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد ہو گئیں تو اس نے اپنی قوم سے کہا میں ایک ہیلا کرتا ہوں یعنی تمہیں ایک مکروف رے بتلاتا ہوں تم اس کو اختیار کر لو شاید تم موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم پر غالب آجاؤں بلم نے اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے لشکر پر غالب آنے کے لئے ایک چال بتائی بلم نے اپنی قوم کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ تم اپنی حسین اور خوبصورت لڑکیوں کو بیوپاری اور تاجروں کی شکل میں مجاہدین کے لشکر میں بھیج دو اور ان لڑکیوں سے یہ کہو کہ اگر بنو اسرائیل کا کوئی آدمی تم کو کچھ کہے چھیڑ خانی کرے تو تم ان کو منانا کرنا وہ جو کچھ چاہیں کرنے دینا بلم سمجھ رہا تھا کہ یہ مجاہدین بڑی لمبی مدت سے اپنی بیوی بچوں سے الگ ہیں مسافر ہیں وطن سے نکلے ہوئے ہیں طویل عرصہ گزر گیا ہے ان کا بدکاری میں مبتلا ہو جانا اس کو آسان معلوم ہو رہا تھا وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ بدکاری اور زناکاری میں پھنس گئے تو اللہ کی مدد ان سے ہٹ جائے گی اور وہ ہرگز کامیاب اور کامران نہ ہو سکیں گے چنانچہ لڑکیوں کو تیار کر کے بھیج دیا گیا اور سوئے اتفاق کہ ان کی یہ چال کچھ کام آ گئی اور ایک اسرائیلی ایک لڑکی کے ساتھ زناکاری کے گناہ میں ملوث ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت روکا مگر وہ نہ مانا بلاخر نتیجہ یہ ہوا کہ بنو اسرائیل میں ایک تاؤن پھیلا اور ایک ہی دن میں ستر ہزار اسرائیلی مر گئے یہاں تک کہ اس زانی اسرائیلی اور اس لڑکی کو قتل کیا گیا اور ان کی لاشوں کو منظر عام پر لٹکا دیا گیا پھر وہ تاؤن دفع ہوا اتباع خداوندی کی اخلاع ورسی کرنے اور اتباع ہوا کی وجہ سے بلم کی زبان سینہ پر لٹک گئی اور وہ بھی کتے کی طرح زبان نکالے ہوئے ہامتا رہتا تھا حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ آیت کریمہ میں گو خاص طور پر اس کی مثال بیان کی گئی ہے مگر اس آیت میں ہر اس شخص کی مضمت اور برائی بیان کی گئی ہے اس کو اللہ رب العزت نے علم اطاف رمایا اپنی معرفت دی اور پھر بھی وہ ان کو چھوڑ کر دنیا کا طلبگار ہو گیا اور نفسانی خواہشات کے حصول میں لگ گیا ان آیات سے جو اہل نظر کے لیے عبرتیں اور نصیحتیں ہیں وہ بہت اہم ہیں انسان کو اپنے علم و فضل اور زہد و تقویٰ پر ناز اور غرور نہیں کرنا چاہئے بلکہ اللہ کا شکر اور استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہئے اور یہ دعا کرتے رہنا چاہئے کہ انسان کا حشر بلم بن باورا جیسا نہ ہو بلم کو یہ سزا نافر مانو اور گمراہ لوگوں کے ہدایہ کو قبول کرنے کی وجہ سے ملی لہٰذا ظالموں اور گمراہ لوگوں کے ساتھ تعلقات اور ان کی دعوت اور ہدایہ وغیرہ قبول کرنے سے انتہائی احتیاط برتنی چاہئے نیکی اور بدی کا اثر دنیا میں دوسروں کے اوپر بھی پڑتا ہے لہٰذا انسان کو اپنے آپ کو بھی تباہی اور بربادی سے بچانا چاہئے اور دوسروں کو بھی تباہی اور بربادی سے بچانے کیلئے کوشش کرنے چاہئے ایک شخص کے گناہ کی سزا یہ ملی کہ ستر ہزار بنوں اسرائیل ہلاکو برباد ہو گئے لہذا جو قوم اپنے آپ کو تباہی اور بربادی سے بچانا چاہے پر لازم ہے کہ وہ بے ہیائی اور بری باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے جس قوم میں زناکاری پھیل جاتی ہے وہ قوم خدا کے غیز و غزب اور کہر کی مستحق ہو جاتی ہے کہت سالی اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد نکل کیا ہے یعنی جب کسی بستی میں زناکاری اور سودی لیندین ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے سچے قصے اور رکعات بیان کرنا اور سننا مستحب ہے اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجئے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کرے ہمیں شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھے ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر مقام پہ کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرمائے رضاک اللہ خیرن کسیرہ آمین